موسیقی 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 یہ سٹائیل والا یوں بی کی سٹائیل والا ہمارا یہ بہت بنتا ہے سادیا میں تین ہر حالت میں بنتا ہے تمہیں ہلوائی والا ریسیپ بنامگی اس کی کدو کی تو کدو میں سب سے پیدا مٹے ڈالوں گی دالچینی یہ دیکھو دالچینی ڈالیے اور تھوڑا سا ڈالوں میں اس میں تیز پتہ اور ایک ہی ڈالوں گے اس میں میں بڑی لائچی اس میں میں سوکے مسائلے رکھتی اس طرح کے بوکس میں کھڑے مسائلے اور اب اس میں میں ڈالوں گے رائی اور اس کو میں دم سے ڈالوں گے رائی نا ڈپتی بہت ہے یا پیڈی سمسوں میں نے پیڈی سمسوں ڈالی ہے اور اب دانوں گے میں سمیے پیاد اور اب دانوں گے میں سمیے پیاد یا دیکھیں یا دیکھیں اب یہ چھوک تھیار ہو جائے گا اور یہ اس طرح کا میں نے کددو کو بوئل کر دیا یہ اس طرح سے یہ بلکل ہلوائی اسٹائن والا بن جائے گا یہ ہمارے ہاں بہت بنتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ڈائریکٹ کٹ کے مت بناو اس طرح سے ایک سٹیم دو اس کو ابا لو اور پھر اس کو اس طرح سے تڑکا لگاو یہ کھڑے مسائلے ڈال کے رائے ڈال کے پیاج اور اس میں میں اور کیا ڈالوں میں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا یہ کیسے بنے گا چلیے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ چھوک تیار ہو جاتا ہے اب یہ چھوک تیار ہو جاتا ہے اتنے میں آپ کو اپنا ایک ویچار بتاؤں گی آج کا ویچار یہ ہے کہ جو سنگرس کرتا ہے وہ ہی کھو سکتا ہے اور جس نے سنگرس ہی نہیں کیا تو اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں یہ آج کا میرا ویچار تھا تو میں آپ کو سبجی دکھاتے ہوں اور چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں کرتے رہتی کروں گی آپ سے یہ دیکھو مساءلہ ہوگا ہے تیار آپ میں ڈالوں گی مرچ جانیہ پاؤنڈر جانیہ پاؤنڈر رید چھلی نمک نمک ہینگ کھنٹ 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 یہ بہت زندگی بن جائے گا بس روزہ نگا ہوئی کام ابھی میرے بطن چھو گئے میں نے ٹیبل پہ سکھایا ہے ان کو ابھی میں ان کو اندازہ دری اور ایک چھوٹا سا ہیلتھ روزہ نگا کو بطن چھوٹا میں نے کو ہر ہلتھی کی گھاب بنا یہاں آپ کو ایک میں نے ٹیپس بتائی اور ابھی میں نے کددو بنا رہی ہیں وہ آپ کو میں دیکھوں گی کتنا بیٹنین بانتا ہے اور آج گھڑیش تھوٹی ہے تو گھڑیش تھوٹی کے دن ہم سبھی گھڑیش جی کو ایسے تو سب سے پرتھن دیوتا مانے گئے ہیں جیسے کی سارشواتی تو شکشا کی بودھی کی ہوئے اور گھڑیش جی ہمارے بودھی کے دیوتا ہے تو گھڑیش جی کو آپ اپنے اندر بھی اس طرح سے ویراجمان کر لیجے اس طرح سے ویراجمان کر لیجے جیسے کی ہم گھروں میں مندروں میں کرتے ہیں تو اپنے اندر بھی اس کو گھڑیش جی کو اس مران کر کے اس طرح کر لیجے آنکھیں بند کر کے اپنے گھڑیش جی کو اپنے بیتر اتار لیجی گھڑیش جی کہتے کہ سب سے اچھا سب سے جلدی سننے والے ہوتے ہیں اگر ہمارا کوئی کام شدھ نہیں ہو رہا ہے ردی شدھی کہتے ہیں شدھ نہیں ہو رہا ہے تو گھڑیش جی کو یاد کریں سچے مند سے آنکھیں بند کر کے ان کو یاد کریں تو ہمارا سب سے جلدی کام ہو جاتا ہے اس لیے اپنے بھیتر بھی گھڑیش جی کو اتار لیجے سمران کیجئے آنکھیں بند کر لیجے یہ دی آپ مندر میں جاتے ہیں بہت بھیڑ رہتی ہے اگر درسن ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے یا بلکل ہو ہی نہیں رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جلد بازینے کریں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے بھگوان کے درسن کر لیجے گھڑیش جی کی تو وہ بھی ایک درسن مانا جاتا ہے درسن مانا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اس کو اپنے من سے اور اپنے آنکھیں بند کر کے ان کو دیکھ لیا تو وہ بھی ایک بہت کامیاب ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی کچھ باتیں سلک کساڑیوں کے اوپر ہیں جیسے سلک کساڑیاں برسات میں اگر رکھی ہے تو چپک جاتی ہے اس لیے آپ ان کو کبھی بھی ایک تو سیدھی دھوپ کی تیرنے مد دکھائیے کیونکہ وہ بہت نا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں نا داگ دبے لگ جاتا ہے وہاں سے اس کا کلار اوڑ جاتا ہے ہمیشہ اس کو الگ وارڈ رو میں رکھیں کسی اندر اچھی طرح سے کاغج کے اندر بھی نہیں رکھنے ہوتی ہے کیونکہ جو کاغج پر شاہی ہوتی ہے اکبار میں وہ سلک کساڑی پر بہت جلدی رکھتی ہے اگر رکھنے آئے تو پلین ٹیسل پیپر آتے ہیں بڑے بڑے ان میں رکھیں یا بھائٹ پلین کپڑے میں رکھیں یا پلین کپڑے کے اندر اس کو رکھ دے ساڑی کو تو کبھی بھی ساڑی خراب نہیں ہوگی اور یاد ہمیں وہ دھونی ہے ویسے تو ہم کم دھوتے ہیں پر جیسے ہم کئی پہنکے جاتے ہیں اس میں پسینہ کئی کئی آ جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو دھوٹ میں نہ سکھا کے ہوا میں سکھائیے پنکے کے نیچے سکھائیے تو اس کی ساری بدبو نکل جاتی ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے ہی رکھنا ہے اور یاد ہمیں وہ دھونی ہے کوئی پرینٹ کی ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی کی درائی ٹلین نکرانے دھونی ہے تو آپ اس میں سیمپو میں دھوئیے تھوڑی سی دیر سیمپو میں ڈال کر جب آپ سی فٹ کری ڈال دے تو وہ کلر نہیں نکلتا آپ اس میں پرینٹ والا کلر راپس میں بلکل بھی نہیں لگا پھٹ کر ہی ڈالیا اس کے اندر اور سیمپو میں دھوئیے یہ میری چھوٹی چھوٹی ٹپس تھی اور میں بھی آپ کو بتاؤں گی اپنے سبجی دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ سبجی کیسے بنائی ہے تو یہ سبجی میری بند گئی اب اس میں مار ڈالوں گی آپ تو یا تو گھوڑ ڈالے یا شکر ڈالے شکر ڈالی ہے میں نے اور تھوڑا چا ڈالوں گی اس کے ساتھ نام چور یہ کھٹی میتھی بنتی ہے اور کیا ڈالوں گی میں نے دانا میتھی ڈالتے ہیں پر میں نے ڈالیا کسوری میتھی یہ وائٹ کشن کے اوپر لگایا تو یہ بہت اچھا لگتا ہے یا یلو کے اوپر لگایا تو ہلکا ہلکا سا وہ کلر چمکنا چاہیے اندر کشن والا بلکل بلیک پر لگیں گے تو یہ کم اچھا لگے گا کیونکہ اس کے اندر نیٹ ہے تو بلیک میں نیٹ نہیں چمکے گی یہ دیکھو کتنا سندر لگتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کا وائنگین بھی بنا سکتے ہیں جب اس سے اوپ جائے یہ کئی کام آئیں گے اور میں بہت اچھا سا ہاتھ ٹھیک ہونے پر جینس کا بناوں گی بہت اچھا ایک رگ اور وائنگین اور ایک ہی بنایا تھا میں نے یہ دیکھو جینس کا کتنا سندر ہے تو بس آپ بتانا یہ آپ کو کیسا لگا بہت اچھا